بلٹن کا باقاعدہ غاز کریں گے آپ کو بتاتے جائیں ملتان میں انہیں ایک سوٹالیس میں زمنی الیکشن کل ہوگا پولنگ سب آٹھ بجے شروع ہوگی پولنگ سامان کی ترسیل کا عمل مکمل ہو چکا ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں ملتان میں انہیں ایک سوٹالیس میں زمنی الیکشن کل ہوگا پولنگ سب آٹھ بجے شروع ہوگی پولنگ سامان کی ترسیل کا عمل مکمل ہو چکا ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں ملتان میں این ایک سو اٹالیس میں زمنی الیکشن کل ہوگا اس میں مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندہ سید زہی بخاری سے جی زہی بخاری بتائی گا کیا اپڈیٹس ہیں این ایک سو اٹالیس میں انتخابی دنگل جو ہے وہ کل سجے گا اور دنگل سجنے میں جو ہے وہ صرف چند گھنٹے جو ہے وہ باقی رہ چکے ہیں اور اگر ہم بات کریں آج کے دن کے حوالے سے تو آج انتظامیہ کی دانب سے جو ہے وہ انتخابی جو سامان تھا پولنگ کا جو سامان تھا اس کی ترسیل بھی جو ہے وہ اس وقت اپنے آخرے مراحل میں جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور سک سیکیورٹی حسار میں جو ہے وہ پولنگ کے جو سامان تھا اس کو جو ہے وہ پنچایا گیا ہے تو اس لئے میں اگر ہم بات کریں تو انتظامیہ بھی جو ہے وہ کل کے زمنی انتخاب کو لے کر کافی متحارک جو ہے وہ ہو چکی ہے تو سات امیدوار جو ہے وہ کل کے الیکشن میں مد مقابل ہوں گے لیکن جو مقابلہ ہے جو کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل کے درمیان جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سید علی قاسم گلانے جبکہ بیریسٹر تیمور مہی سنی اتحاد کونسل سے جو ہے وہ امیدوار ہے اور دونوں امیدواروں کی جانب سے جو ہے وہ بھرپور انداز میں اپنی کیمپین بھی جو ہے وہ آج چلائی گئی ہے اور سنی اتحاد کونسل کی بات کریں تو مختلف جو رہنماء ہیں مختلف ممبرانہ اسمبلی ہیں ان کی جانب سے بریسٹر تیمور کی جو ہے وہ کیمپین بھی آج چلائی گئی ہے تو اس سسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے علی قاسم گلانے کی بھی نے بھی جو ہے وہ اپنی کیمپین بھرپور طریقے سے چلائی ہے اور دور ٹو دور کیمپین میں جو ہے وہ بھی مسروف جو ہے وہ رہے ہیں تو اس سسلے میں کارکنان کی بات کر رہے ہیں تو کارکنان بھی جو ہے وہ کل کے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کافی پر امید جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں تو اس سسلے میں جو تمام تر تیاریاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس وقت مکمل ہو چکے ہیں اور اس وقت جو پالنگ ایجنٹس ہیں مختلف امیدواروں کے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے پالنگ سٹیشن پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے وہ اس وقت کیمپس لگانے کا آج جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکے کیونکہ گرمی ہے آہ تو درجہ حرارت بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس وقت ملتان کا ہے تو تقریباً چالیس ڈگری سینٹی گریڈ کو جو ہے وہ زوپیر کی اوقات میں درجہ حرارت بھی جو ہے وہ چھو رہے ہیں تو سلسلے میں تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لے گئے ہیں اور چھو کا منظر بس بھی جو ہے وہ کر لیا گیا ساتھ ساتھ آج جو ٹھنڈا پانی ہے اس کا بھی انتظام بھی جو ہے وہ امیدواروں نے اپنے کیمپس پر کر لیا اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بوٹرز کو جو ہے وہ مکمل طور پر فسیلیٹیٹ بھی جو ہے وہ کی آجا سکے تو اس طرح اگر ہم بات کریں دیروں پر تو دیروں پر کیونکہ الیکشن ہو اور ساتھ میں بریانی نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو ابھی سے جو آرڈرز ہیں مختلف پکوان سینٹرز پر وہ بھی امیدواروں کے جانب سے جو ہے وہ دے دیا گئے ہیں اور کچھ دیروں پر تو بریانی جو ہے وہ وہیں پر اتیار بھی کی جائے گی تو اس طرح جو بریانی کو تقسیم کرنے کا پلیننگ ہے وہ بھی جو ہے وہ مکمل کر لے گئے یا کس طرح جو ووٹرز ہیں اور کس طرح ان کو کس طرح فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو تمام طرح انتظامات جو ہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی مکمل جو ہے وہ کر لے گئے ہیں جو آہ گیا ہے جو آہ گیا ہے پالنگ ایجنٹس ہیں ان کے جو جو ٹیس ہیں وہ بھی لگا لیا اور اب آہ ووٹر لسٹ جو ہوتی ہے ووٹر پرچی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس وقت اتیار بھی جو ہے وہ کی جاری اور لوگوں کے گھروں میں بھی جاہے جو ہے وہ ووٹرز جو لسٹ ہوتی ہے پرچی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ دی جاری کے ان کے گھرمی ہوگی تو یہ بھی امیدوانوں کے جانب سے کہا جا رہا ہے اپنے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ صبح سے جیسے آٹھ بجے سے پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا تو آپ نے بھرپور انداز سے جو ہے وہ باہر نکلنا ہے تاکہ دوپیر کی جو گرمی ہے اسے بچ جا سکے اور صبح ہی جو ہے وہ اپنی پولنگ کو جو ہے وہ دے دیا جا اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کر لیا جا تو اس طرح آویرنس بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہے کیونکہ درجہ آراد ملتان شہر کا کافی بڑھ چکا ہے اور گرمی کے وجہ سے تو پیر کے اوقات میں باہر نکلنا بھی جو ہے وہ بہت مشکل جو ہے وہ ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیونکہ صبح آٹھ بجے پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا جو کہ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جو ہے وہ جاری رہے گا ایسی کے ساتھ سے اگر ہم دیگر انتظامات کی بات کریں تو پولیس کی جانب سے بھی انتظامات جو ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ مکمل کر لیا گئے ہیں جبکہ ریجسٹر ووٹرز کی بات کریں تو چار لاکھ چورتالیس ہزار سے زائد کی عبادی کا یہ حلقہ ہے اور تہی عبادی پر یہ حلقہ مجتمع ہے اور یہاں کی اس حلقے کی خاص بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو پولٹیکل پارٹیس کا جو ووٹ ہے وہ بہت کم اس کا انصر جو ہے وہ پائے جاتا ہے زیادہ جو ووٹ ہے وہ شخصیت کا ہوتا ہے اور زیادہ بازی کا یہاں پر ووٹ جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ بڑا حلقہ ہے ڈسٹرک ملتان کا سب سے بڑا حلقہ ہے اور یہ حاضر سابق وزیراعظم یوسف فرزا گلانی کے چیئرمن سینٹ بننے پر یہ حلقہ خالی ہوتا تھا آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا بیٹا والد کی سیٹ جو ہے وہ بچا پائے گا یا پھر کوئی بڑا اپسٹ جو ہے وہ اس حلقے میں ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہی میں ہے کیونکہ دونوں امیدوار کافی سٹرونگ ہے اب حالی آٹ فروق ہونے والے عام انتخاب کی کے نتیجے کی بھی تو بات کریں تو ایک سو نو ووٹوں سے جو ہے وہ شکست کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا تھا بیرستر تیمور مہیکور بڑا کلوز مقابلہ تھا اور ان کے مدد مقابل تھے سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانے تو اب دوبارہ سے یہ انتخاب ہونے جائے اور چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھوٹوں زرداری نے بھی ابھی اپنا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے اور انہوں نے اپنے اس ویڈیو پیغام میں جو ہے وہ ملتان کی حال کے انہیں سوٹالیس کی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے علی قاسم گلانی کو اپنا امیدوار جو ہے وہ مقرر کیا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ نفرت منافقت اور تقسیم کی سیاست جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی اب آپ نے علی قاسم گلانی کو جو ہے وہ کامیاب کروانا ہے تاکہ علی قاسم گلانی قوم اسمبلی میں میرے ساتھ مل کر ملتان شہر کی آواز بن سکے اور ملتان کی عوام سنو نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے منافقت تقسیم کی جو سیاست ہے اس کو کل تیر پر نشان لگا جو ہے وہ شکست دینی ہے اور ان کے جانب سے ساتھ مل کر بے تین پالیشیز پر جو ہے وہ عمل پیرا بھی ہوئے جائے اور پاکستان کی ترکی کے لیے پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ اپنا کردار بیدا کرے تو اس طرح موبیلائز کرنے کا بھی شلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ساتھ سے اگر ہم پالنگ سٹیشنز کی بات کر لیں تو بڑا حلقہ ہے بڑی عبادی کا حلقہ ہے بڑے ریجسٹر ووٹرز کا حلقہ ہے تو دو سو پجتر پالنگ سٹیشنز جو ہیں وہ انتظامیہ کی جانب سے بنائے گئے ہیں جن میں سے سکسی نائن پالنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے اور انتہائی حساس پالنگ سٹیشنز پر جو ہے وہ سی سی ٹی بھی کیمرے اندر بھی اور باہر بھی نصب کیے گئے ہیں اور واقفر گیٹس بھی جو ہے وہ نصب کر دیا گئے ہیں تو بڑی سخت نگرانی جو ہے وہ کی جائے گی کنٹرول روم بھی جو ہے وہ اس حوالے سے قائم کر دیا گیا ہے پاک فوج اور رنجرز کے دستے بھی تازر دم دستے بھی جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی کے فرائش جو ہے وہ سر انجام دیں گے کسی بھی ناخشکوار واقع سے نمٹنے کے لئے ایجنسیس بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گی وہ بھی متحرک جو ہے وہ نظر آئیں گی اور عوام کو جو ووٹرز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہی اپیل کی جاری ہے کہ کسی بھی انتشار پسندی سے جو ہے وہ بچنا ہے اور کسی انتشار پسندی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرنا تو اسی طرح امیدواروں نے بھی اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب امیدوار وزٹ پہ ہوں گے کیونکہ جب بھی امیدوار وزٹ پہ ہوتا ہے تو اسی دورانی جو ہے وہ نعرے بازی ہوتی ہے نعرے بازی کے دورانی جو ہے وہ انتشار پسندی کی ایک لہر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لڑے جھگڑے کا بھی جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ پیغام دیا جا رہا اور انتظامیہ بھی اس انتشار پسندی سے رڑے جھگڑے سے بچنے کے لئے جو ہے وہ یہی پیغامات جو ہے وہ جاری دی رہی اور اس لئے میں پولیس بھی جو ہے وہ کافی متحریک ہے کیونکہ 3800 سے زائد پولیس ایک کار اور افسران جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائز جو ہے وہ سر انجام دیں گے ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دیں گے کل ایک بڑا دن ہے این ایک سو اٹالیس میں دو سو پچتر پولنگ سیشنز قائم انتر پولنگ سیشنز حساس قرار دے دی ہیں تین ہزار آٹھ سو ایک آر افسران ڈیوٹی سے انجام دیں گے بہت شکریہ سید زوہی بخاری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عاصف علی زرداری کی میاں والی میں شہید میجر بابر کے گھرامت صدر پاکستان نے زوب میں شہید ہونے والے میجر بابر خان کیلئے فاتح خانی کی عاصف علی زرداری کی شہید میجر بابر خان کو خراج اقیدت پیش پوری قوم کو اپنے شہدہ پر فخر ہے قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے صدر مملکت کا ایسا کہنا تھا آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں صدر مملکت عاصف علی زرداری کی میاں والی میں شہید میجر بابر کے گھرامت صدر پاکستان نے زوب میں شہید ہونے والے میجر بابر خان کیلئے فاتح خانی کی عاصف علی زرداری کی شہید میجر بابر خان کو خراج اقیدت پیش پوری قوم کو اپنے شہدہ پر فخر ہے قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے صدر مملکت کا ایسا کہنا تھا وزیر اللہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی میجر بابر خان نیازی شہید کے گھرامت لوائکین سے ملاقات کی اور دلاسہ بھی دیا شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی کہا کہ بلوچستان حکومت شہید کے خون کے ایک ایک کترے کا بدلہ لے گی وزیر اللہ بلوچستان سرفراز احمد بکٹی میہوالی میں میجر بابر خان نیازی شہید کے گھر پہنچ گئے لوائکین سے ملاقات کی اور بلند درجات کے لیے دعا کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب تک میجر بابر شہید جیسے بیٹے پیدا ہوتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت وطن عزیز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں اور میرے ساتھ وزراء اقرام سردار سرفراز شاکر ڈوم کی امیر چھو ابن شروانی اور چیف سیکیٹری صاحب آج حاضر ہوئے یہاں میہوالی اپنے شیر کے والد سے ملنے کے لیے اور ان کو مبارک بات دینے کہ ان کا بیٹا جس جوہ مردی کے ساتھ جس دلیری اور جس بہادری کے ساتھ اس ناسور دشتگردی کے خلاف یہ اس کی کوئی پہلی جنگ نہیں تھی یہ اس کی ہزاروں جنگوں میں سے ایک جنگ تھی جس میں اس نے بہت سارے دشتگردوں کو جہانم وصل کیا اور اللہ تعالی نے اس کو چنا انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی حکومت اور عوام ہمیشہ شہید کے کرزدار رہیں گے دشتگردوں سے خون کے ایک ایک کترے کا بدلہ لیں گے بلوچستان میجر بابر نیازی شہید اور اس کی فیملی کا دوسرا گھار ہے ہم مبارک بات دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ہم حوصلہ بڑھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور جس طرح نیازی صاحب کا میں نے حوصلہ دیکھا تو یقین کریں کہ میرے حوصلے بلند ہو گئے کہ یہ جنگ کوئی مائی کا لال اس ریاست کو نہیں ہرا سکتا اس طرح کے باپ ہوں گے اس طرح کے بیٹے پیدا کریں گے اس طرح کے شیر پیدا کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی بلوچستان ان کا کرزدار ضرور ہے وزیرالہ کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کا بچہ بچہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے دہشتگردوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ فوج کے خلاف نہیں بلکہ ریاست کے خلاف جنگ ہے اور ہمیں متحد ہو کر لڑنی ہے بلوچستان ان کا احسان مند ضرور ہے اور بلوچستان کے لوگ بلوچستان کی حکومت وہ ہمیشہ نیازی صاحب کی احسان مند رہے گی ان کا جو مقدس خون وہاں پر گرا ہے اس مقدس خون کے ایک کے قطرے کا بدلہ لیا جائے گا اور وہ ہمارے لیے گرا ہے ہمارے بچوں کے لیے گرا ہے ہم بلوچستان کے لوگ احسان مند رہیں گے زندگی بھر ان کا اور میں ان کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ بلوچستان ان کا دوسرا گھر ہے وزیر اعلیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت میجر بابر نیازی شہید کو ایوار سے نوازے گی اور یادگار بھی بنوائے گی ہم ہر مقام پر شہید کے بچوں کے ساتھ ہیں جتنا میرا حق ہے بلوچستان پر اتنا ہی حق نیازی صاحب کا ہے ہم یہاں پر بالکل کسی کنڈولنس کے لیے نہیں آئے ہیں ہم یہاں پر صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ اے بلوچستان کا ایک ایک بچہ اپنے ان جوانوں کے ساتھ کھڑا ہے جنہوں نے قربانی دیا ان کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان بھر سے یہ میسج جانا چاہیے کہ یہ جنگ ریاست کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف فوج کی جنگ نہیں ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے وزیرعالہ کی دورے کے موقع پارسکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میاں والی آپ رکھ کریں گے ملتان کا جھانک کھانے کی دنیا میں باعتماد نام جے اینڈ کے بنو پلو جے اینڈ کے بنو پلو کے ملتان میں آٹھویں برانچ کا افتتاہ کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان میں کھانے کی دنیا میں باعتماد نام جے اینڈ کے بنو پلو جے اینڈ کے بنو پلو کے ملتان میں آٹھویں برانچ کا افتتاہ کر دیا گیا ہے تقریب کا افتتاہ ایم میں نے آمی ڈوگر اور ایم پی اے اتنار ڈوگر نے کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان میں کھانے کی دنیا میں باعتماد نام جے اینڈ کے بنو پلو کا افتتاہ کر دیا گیا اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود زہیر بتائی گا کیا تفصیلات ہیں جی اس وقت آمی ڈوگر صاحب ملک آمی ڈوگر صاحب جو کیمنے ہیں افتتاہ کرتے ہوئے جے اینڈ کے بنو پلاؤں کے حوالے سے اس وقت تقریب جاری ہے یہ افتتاہ کر دیا گیا ہے جے اینڈ کے ابھی تھوڑی سی دیر ہے بچے کو دیا جاری ہے کینچی جی اینڈ کے بھائیات تھوڑا سا پیچھا کر لو یاد یہ افتتاہ کر دیا گیا ہے ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے ملک آمی ڈوگر صاحب سے جی پہلے دعا کریں پلیز دعا کرتے ہیں جی اس وقت دعا ہو رہی ہے جے اینڈ کے بنو پلاؤں کے حوالے سے اس وقت دعا ہو رہی ہے دعا مانگی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ایک ملتان میں ایک بڑا نام ہے جس کی آٹھوی برانچ کا افتتاہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے دعا کی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں کے لئے اس کی ترقی ہو اور اس کے حوالے سے جو لوگوں کے لئے آسانی ہیں اچھا کھانے کا فرامی کا بھی اسلام میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو اچھا کھانا فرام کرنے والے لوگ بہت اچھے ہیں تو اگر کوئی اچھا کھانا فرام کرتے تو اس میں کوئی شک نہیں اس کے حوالے سے دعا کی جاری ہے کہ جی پلیز دعا یہ دعا ہو رہی ہے جی ابھی آپ دعا سننیں اللہ حضرت اچھا کھانا فرمائے یا اللہ انہیں روزی جب برکتہ کھانا فرمائے یا اللہ اتفاق کھانا فرمائے آمین یا اللہ کاروبار شنگ کیا اس کے حلالہ آمین ہم سب کی جانت پال کاروبار میں برکتہ کھانا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابی اجمعین برحمتی کا یا رحمت عمد عساق صاحب آپ کو جعوید بھائی آپ کو ملک ادران صاحب عشبان صاحب کا ماجد صاحب کو عساق قریشی صاحب کو ملک اکیل صاحب کو تمام اہل محلہ کو دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو جائیں اب ہم آپ سے دو منٹ کی گفتگو چاہیں گے روحی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہر جگہ پہ آپ تاجروں کی جان ہیں تاجروں کے ساتھ آپ اس طرح کے ایونٹس میں پہنچتے ہیں اور آپ ملتان کے لوگوں کی بھی جان ہیں کیا کہیں گے جے اینڈ کے بنو بیف پلاو کی افتتا کیا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو بند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جے اینڈ کے بنو پلاو کی چوک ڈیرہ ڈا برانچ پر مبارک بات تک بات پیش کرتا ہوں انتظامیاں کو اور دعا گو ہوں کہ یہ برانچ باقی برانچوں کی طرح ملتان میں اپنا بزنس کریں جے اینڈ کے بنو پلاو اصلی بنو پلاو ہے اور کسی دھوکے میں نہیں آنا کیونکہ ملتان میں اور باقی شہروں میں کئی جالی بنو پلاو بھی ہیں جے اینڈ کے کو نام یاد رکھ رہا ہے ان کا میاری میٹیریل ان کی کوانٹیٹی ان کی گوشت کی صفائی اور حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق صاف سترا گوشت لے کے حلال گوشت لے کر جس طرح یہ اپنے برانچز چلا رہے ہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو میرے لئے یہ انتہائی مبارک بات بھی ہے میرے لئے سرپرائز بھی ہے اور حیران کن بھی ہے تو جو میرے سننے والے دیکھنے والے صرف جے اینڈ کے بنو پلاو یاد رکھیں گے یہی اصلی دکان ہے اور میں نے خود میں نے خود کئی دفعہ وزٹ کیا کھانا کھایا ان کی کوالیٹی ان کی کوالیٹی ان کا گوشت کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بہت سارے نام رکھ دئیے گئے ہیں جان بنو بی فلاو پتہ نہیں کون کون سے اور پھر ایک واقعہ بھی شجاباد میں ہوا تو وہ جوڑا جاتا ہے کسی اور کے ساتھ ان کی خاص کیا پہچان ہے خاص ان کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ان کا میار ہوتا ہے ان کا گوشت بہتری ان کی جے اینڈ کے اپنے جام نور ہیں اپنا سلوٹر ہاؤس ہے اپنا ان کا ایک فرنچائز جس طرح ایک سسٹم ہوتا ہے اس طرح پروپر سسٹم ہے جو شجاباد میں واقعہ ہوا یا باقی جوہوں پر وہ سب جالی ہیں وہ سب دو نمبر ہیں اصلی نام جے اینڈ کے بنو پلاو ہی ہے آپ ہمارے صاحب دو منٹ ٹھہریے گئے تاکہ ہم ملک صاحب سیفتو کر لیں ہمارے صاحب آنر ہے جے اینڈ کے بنو بی فلاو کے آٹھویں برانچ کا افتتاہ کیا گیا ہے ملک صاحب آٹھویں برانچ کا افتتاہ مدینہ چھوڑ کے ملتان کے لوگوں کی مدینہ دل اولی ہے ویسے یہ بھی مدینہ ملتان کے لوگوں کی خدمت کرنا اور آٹھویں برانچ بنانا کیا کہیں گے بڑے آپ خدمت کر رہے لوگوں جی ہے بڑی مہروانی آپ کی آپ نے سوال کیا کہ مدینہ چھوڑ کے مدینہ تو میں نے چھوڑا نہیں ہے سب سے پہلے مدینہ بھی میرا کام ہے اور یہ میرا اب آئی ملتان شہر ہے تو یہاں زہرے رہنا بھی ہے اور کام بھی یہاں کرنا ہے لوگوں خدمت بھی کرنا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم نے یہاں اپنا کام سٹارڈ کی ہے چار سال پہلے اور یہ آٹھویں برانچ ہماری ہے جے اینڈ کے کمپنی کی جے اینڈ کے بنو پلاؤ جو کہ ریجسٹرڈ ہے ہر برانچ ہماری ریجسٹرڈ ہے اس کا لیسنس ہے اور فوڈ آٹھارٹی سے اپروو ہے حتیٰ کہ ہمارا کیچن بھی ریجسٹرڈ ہے اس کا بھی لیسنس ہے اور فوڈ آٹھارٹی سے وہ بھی اپروو ہے میں ایک عام آدمی جاتا ہے بنو جان جے اینڈ کے بنو بی فلاو پہ وہ جا کے وہاں پر کہتا ہے کہ میں مجھے سرچ کرنا کہ اصل برانچ کونسی ہے تو کیا یہ بچے دو بچوں کا نشان دیکھیں جی ہماری یہاں بھی برانچ ہوگی ہمارے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ہر شاپ کے اندر ہماری لسٹ لگی ہوتی ہے جس جس چہر میں ہماری برانچز ہیں وہاں ان کے ایڈریس اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ہماری ٹوٹل ملتان میں آٹھ برانچز ہیں فیصل آباد میں آٹھ ہیں اکاڑا میں ایک سہیوال میں دو ہے جھنگ میں ہے اور فیصل آباد میں بھی جیسے میں نے اور ہماری پہچان جے انڈ کے بنو پلاو دو بچوں کی تصویریں پلس اس میں جو ہے یہ ہمارا لوگو ہے یہ جہاں لوگو نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری برانچ نہیں ہیں میں آمیر صاحب کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں ان کے پاس تفاق سے دو مرتبہ مدینہ گیا بڑے خدمت گزار انسان ہیں بڑے خدمت کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو کاروبار نہیں بلکہ خدمت بنا کے اس کاروبار کو کر رہے ہیں جی بلکل ہم نے ایک الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ایک معقول پیسے جو رکھے اپنا معقول ایک پروفٹ رکھے لوگوں کو اچھا کھانا اچھی ڈش کھلا رہے ہیں جو ہم خود بھی کھاتے ہیں لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں بلکل صاف ستری یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہی ہے بلکل حلال اور بلکل صاف سترے صحت من جانور خرید کے ہم خود زبا کرتے ہیں اور خود ہی اس کو جو ہے اپنی برانچوں میں ہم سپلائی کرتے ہیں ایک اور بڑا نام ملتان کی سیاست اسمان بھئی آپ بتائیے گا کیسا آپ نے اس ایکسپیرینس کو پایا جے اینڈ کے بنو بیف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے پہلی دفعہ میں نے بنو پلاو کو وزٹ کیا اور میں بنو پلاو کا فین ہو گیا ہوں اور یہ آپ دیکھیں کہ اس شہر میں آج آٹھمی برانچ ہے یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں نے بنو پلاو پر اعتماد کا اظہار کیا ان کی قولیٹی ان کی قوانٹیٹی میار صفائی گوشت کی قولیٹی وہ سب سے بہترین ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ میار پر مجھے بتائیں کیا میار ان کا کیسا ہوتا ہے میار بہت بہترین ہوتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ان کا کچن سلوٹر ہاؤس ہر چیز ویل مینٹینڈ ہے میار کے مطابق ہے قولیٹی کے مطابق ہے بقائدہ اس کی انسپیکشن کی جاتی ہے یہ بھائی جان خود دن رات کھڑے ہیں صرف میار کو مینٹین کریں ہمارے صاحب ملتان کے امپی ہیں ادنان ڈوگر صاحب ان سے بھائی بھی ہیں آپ بتائیے گا اتنی خدمت کرتے ہیں آپ تاجروں سے اتنا لحظون ہیں آپ تینوں بھائی پہنچے ہیں ایسا تو بڑا کم ہوتا ہے ان خدمت بھی تھوڑا سا حصہ رکھنا چاہیے میں نے بھائی صاحب سے اس کے پوچھ تو میں احران رہ گیا کہ تقریبا ڈھائی سو روپے میں ایک غریب آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے یہ بڑا سستہ میاری اور اچھا کھانا ماشاء اللہ جیسے جو کا میار ہے فروڑ کا میار ہے ہر چیز کا میار ہے دوگر فیملی کا میار ہے ان کے والی صاحب جو بلکل ابھی آپ دیکھ رہے تھے ملتان میں جے اینڈ کے بنو بیف پلاو اس کے حوالے سے دکان کا افتتہ کر دیا گیا اس وقت ہم اندر جا رہے جہاں پر آمی ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بھائی ایم پی ایم پی یہ لوگ اس وقت اندر داخل ہو کر ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں جو لوگ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے یا یہاں پر تقریب میں آئے ہوئے اس حوالے سے ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ افتتا کر دیا گیا ہے ایم اے نے آمی ڈوگر کی جانب سے افتتا کیا گیا جے اینڈ کے بنو پلو کے ملتان میں آنٹھیں برانچ کا افتتا کر دیا گیا ہے